بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی صدر یقین مالی ہے جب مجھے یہ موضوع ملا تو دی کھیلا دماغ سوچوں کا مرکز بنا اور جسم پہ روہا روہا تازہ لہو کی طرح تک گیا کہ مجھے آج سیرت و نبی پر کچھ کہنا ہے جنابی صدر میں اعتباد کی جسٹ اٹھو اور دعوت ایک گفت گو دونوں کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں کچھ وقت کی قلت ہے مضمونت توالت ہے الفاظ کی کسرت ہے جلالی میں طبیعت ہے کچھ کہنے کی حضرت ہے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کچھ کہنے کی دعوت ہے شکرہ بھی نہیں سکتا اشارہ میں گفت گو ہوگی سب کے روبر ہوگی جنابی صدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے جن کے احسانات کو گننے لگوں تو شکار ہی نہ کرتا ہوں شک سے غیر تک پرواز کرنے لگوں تو قائدات کا کوئی حصہ ایسا نظر نہ ہوئے گا جس میں اس محسن انسانیت کی روشنی نہ سکت رہی ہوگی قلب کی رگ رگ میں عشق بڑھ دوں جبی کو سجدوں سے خط کر دوں سبیل پاکر میں روشنائی کی سلطنت پا علم تک کر دوں نظر کا وقفی بھرم تک کر دوں میں دل کی طاقت کباہت تک کر دوں ایک اسم عظم کا فرد کر کے میں اپنے سینے پر دھمت کر دوں تمام ذرے درود پیجے میں لات خیر اللہ علیہ وسلم لکھو فرشتے لفظوں اغزل دے لے تو پھر محمد کا نام لکھو تو پھر محمد کا نام لکھو صلی اللہ علیہ وسلم جناب السلم جب میں سیرت و نبی کا تذکرہ تکا ہوں تو میں طائف کی عبادی میں پتر کھانے والے نمبت عربی حدایت و خیریت کی دوائیت میں نظرتی ہیں جب میں سیرت و نبی کی بات کرتا ہوں تو میں شہر محمد طالب ہے میں سور آمیہ قلال موقع ٹیاز کا پرداز چکے نظرتے ہیں جب میں سیرت و نبی کی خودیاں سجانے لگتا ہوں تو میں صفحہ کے چھوٹی پر کھڑے درہ جتیم قولو لا الہ الا اللہ فیصلہ چکے نظرتے ہیں جب میں سیرت و نبی کے موضوع پر بولے لگتا ہوں تو میں مکہ میں آم مفی کا ادان کرنے والے رحمت اللہ علمی نظرتے ہیں جب میں سیرت و نبی کے موضوع پر کچھ یقین کرتا ہوں تو میں ہجے ہندہ کو معاف کرنے والے خیر البس نگر آتے ہیں کس نے قطرہ کو ملایا اور قریہ کر دیا کس نے ذرہ کو اٹھایا اور سہرہ کر دیا کس کی حکمت نے جتیمہ کو کیا جرے یقین اور غلامہ کو زمن بھرگا مولا کر دیا جناب صدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دار کا آلان نمونہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ العالمین تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلوم تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرچت تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشدہ دائیت کا سچ جشمات ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے سے محبت لنا چاہتے ہیں تو میرے محبوب کی فیر نہیں کرو اور ان سے محبت کرو کیونکہ محمد کی محبت دین آقی شرطیں اول ہیں محمد کی محبت دین آقی شرطیں اول ہیں اسی میں ہو اگر خانی تو سب کچھ را مقامل ہے شکریہ